امریکہ کو کیا ڈار تھا کہ جنرل قاسم سلمانی کر سکتا ہے؟ امریکنز جو تھے وہ جنرل قاسم سلمانی کو بڑے عرصے سے چیز کر رہے تھے دوئی تنک اس کی امپیشمنٹ جو ہے اس سے بچ جائے گی؟ نہیں بچے گی نہیں ڈیلے ہو جائے گی سعودیہ بینگ اٹارکٹ ہے ان در نیر فیچر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی ایران کو سعودیہ عرب کے درم نہیں جانا چاہیے جب ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو وہ تو دنوں میں ختم نہیں ہوتی دیکھیں ٹرپ نے ایک جوا کھیلا ہے جنرل قاسم سلمانی کی اسیسینیشن کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے آج جب ان کا جنازہ تہران یونیورسٹی کی مسجد میں آیت اللہ خامنائی نے پڑھایا تو اس کے بعد ان کے کافن کو دس کلومیٹر تک چھولڈرز پہ لے کے جائے جائے گا کندو پہ اٹھا کے لوگ اور the kind of slogans are being chanted over there that is done with America come hard on America یہ reaction or retaliation اب it's on the cards کیا ہے کیا possibility ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ اور انیلسٹ منیب الحق صاحب ہے منیب صاحب thank you very much for your time مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو assassination ہے جنرل کی assassination امریکہ کو کیا خیال آیا کیا تھا کیا ڈر تھا کہ جنرل قاسم سلمانی کر سکتا ہے جو ایران نہیں کر سکتا without him actually دیکھیں سب سے پہلے ہوئی تھا کہ امریکنز جو تھے وہ جنرل قاسم سلمانی کو بڑے عرصے سے چیز کر رہے تھے نہیں یہ تو ان کا پارٹنر تھا آپ ایک لمبے عرصے سے چیز کرنے والی بات چیئے کہ for a longer period of time جنرل قاسم سلمانی was hand in glove with america they did lot of operation دیکھیں امریکنز جس کے ساتھ چلتے ہیں سب سے پہلے اس کو مارتے ہیں یہ ان کا practice ہے یہ ان کی history ہے یہ ان کا past ہے جو ان کا آج کا partner ہوتا ہے کال ان کا foe ہوتا ہے وہ پہلی فرصت میں اپنا کام نکلوانے کے بعد ان کو مار دیتے ہیں میرے ساتھ میں آپ کو ایک لمبی lines گنبات دیتا ہوں کہ جن امریکنز کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کی ہے سب سے پہلے امریکنز نے ان کو مارا ہے ٹھیک ہے یہ امریکنز کی پوری forces جو ہیں جو intelligence ہیں ان کی جو intelligence agencies ہیں ان سب کے ساتھ آپ میں ماتھا لگا لیا دیکھیں یہ بات جو ہوتی ہیں بڑی well calculated well calculated کے زمرے میں آتی ہیں اسرائیل was not happy with the emerging and rising power of ایران اور اسرائیل جو ہے یہ پی فائی پلس من جب agreement ہوا تھا تو اسرائیل وہ آدمی تھا جبکہ میں کہتا ہوں اس کو شامل کرنا چاہیے تھا اسرائیل کو اسرائیل نے اس کی مخالفت کی تھی کہ ایران کو کیوں ایک peaceful exit دے دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایٹوی program جو ہے وہ cap کرے اس کے بدلے میں اس کو اس کا پیسے جو ہیں لٹا دیا جائے جو چالیس سالوں سے freeze تھے امریکن بیکوں میں یو ایپی یونین میں اسرائیل was not happy with the p5 plus 1 agreement اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ president trump is agreement سے نکل گئے تھے اب جب وہ نکل گئے تھے تو ان کو ایک موقع چاہیے تھا جہاں وہ ایران کو single out کرتے اس موقع کے ذریعے انہوں نے ایران کو single out کیا ہے لیکن ایران کو single out کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ ایران is a original power ایران has its proxies in this area it has its proxies in Iraq it has its proxies in Lebanon it has its proxies everywhere in the Persian Gulf نہیں لیکن proxies تو آپ کی تب کام کرتی ہے نا جب آپ کا main land جو ہے وہ مضبوط ہو ایران نے اس اس واقعے کے بعد جو جو اگر ایران react کرتا ہے اور retaliate کرتا ہے تو main land اگر کمزور ہو جاتا ہے تو proxies آپ کی کہیں نہیں رہتی نا آپ کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنے دیکھیں آپ اتنے multiple friends کھول کے کیا کریں گے امریکنز پہلے یہ دیکھیں آج اس باقیہ کی timing آپ دیکھیں کہ جنری میں ٹرمپ کے خلافہ impeachment ہونے جا رہی ہے سینٹ میں اچھا اب وہ house of representative میں جو ان کو جوتیاں پڑی ہیں اس کے بعد وہ نہیں چاہتے تھے مجھے پتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ ان کی پاس 67 members نہیں ہیں آہ ڈیموکریٹس کے پاس اس کی منظوری کے لیے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹرمپ کی دھجہو نہ دنی سینٹ میں تو ٹرمپ نے دیکھا کہ میں کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں جس سے ہم ساپی مر جے اور لٹھی مینا دیں نہیں بچے گی نہیں ڈیلے ہو جائے گی ڈیلے ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی جنرل کی جو ہلاکت ہوتی ہے اس آسائن اف وار آپ آپ کو یاد ہوگا 27 فیبری کو ہماری انٹیلیجنس ڈپ آف تھی جب ہمارے جی اپ 73 نے مکبوزہ کشبیر راملہ کیا کہ انڈین آرمی چیف ان کی ایک کور ہینڈکورٹر میں موجود ہیں اور پاکستان کے جہازوں نے ائرکافٹس میں ایک دور ایک خاص جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو ہٹ نہیں ہٹ کیا اگر کسی بھی فوج کا سرونگ جنرل اس طرح مارا جائے ایک لینڈیس این اپریشن میں تو اس کے بعد جنگ جو ہوتی ہے ایک منٹ جس طرح آپ ہی کہہ رہے کہ اس آسائن اف وار تو اس میں دہ وار مجھے یہ بتائیں کہ ٹرم کس طریقے سے یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ this is as i said earlier it's on the cards کے ایرانیس they are going to react they are going to retaliate and they are going to retaliate very hard کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ چھپ کر کے بیٹھا رہے election is there they are going to react back it's mean کہ آپ نے ایک ایسی جنگ شروع کر دی جب ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو وہ تو دنوں میں ختم نہیں ہوتی بیس میں سال آپ اس جنگ میں so it's mean کہ you are not going to win that war it دیکھئے ٹرمپ نے ایک جوا کھیلا ہے ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ elections میں presidential election is writing on the wall اب جو جیو لوبی کو کچھ کرنے کے لیے اس نے کچھ تو کرنا تھا نا اب جب تک آپ امریکلز میں امریکہ میں جیو لوبی کو کچھ نہیں کریں گے تب تک اب election نہیں جی سکتے وہاں پر ایک پریسیڈنٹ چل رہی ہے اب جیو لوبی جو تھی وہ جاتی تھی کہ بھی آپ ایران کی بٹائی کریں آپ کو یاد ہوگا تین سال پہلے بھی یہ موپ چلی تھی جب پی فائی پلس پن پہ جنگ جیتنے کے لیے یا میچ جیتنے کے لیے میچ ہونا بھی تو ضروری ہے نا جب اگر election کا محول ہی نہیں بن رہا آپ اس قابل شاید نہ رہیں کہ اگر جنگ میں آپ آ جاتے ہیں اور جس طرح سے ایران پلین کر رہے آپ نے خود بتایا کہ ان کی پروکسیز لیکن امریکہ کی پروکسیز بھی تو ہر جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے ریکٹ کرنے ہیں امریکہ مین لینڈ پہ وہ ریکٹ نہیں کریں گے ان کی پروکسیز پہ وہ ریکٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو ہوں بات یہ ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے وہ محدود نہیں ہوگی سارا پرشن گلف اس کی لپیٹ میں آئے گا اسرائیل is a stakeholder in this dispute امریکنز اور ایران تو ہم نے سامنے اب دیکھنے یہ ہے کہ جو خطہ کے باقی ملک ہے عراق ہے سیریہ ہے سیریہ آلڈڈی تباہ ہو چکا ہے عراق ہے وہ اس میں لیبیا آلڈی تباہ ہو چکا ہے پورا گلف جو ہے وہ پرشن گلف جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا نہیں لیکن یہ تو ممالک وہ ہیں جن کی پوٹینسی کوئی نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں لیبیا تو لیبیا کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں except کہ آپ کے وہاں پہ کچھ پروکسیز بیٹے ہوئے ملیشیا کچھ بیٹے ہوئے but آپ بڑے بیمانے تو تو کچھ نہیں کر سکتی ان کو منیج کرنا آسان ہے دیکھیں میں نے گزارش کر بات یہ ہے کہ امریکنز نے یہ جو جوہا کھیلا یہ اتنی جلدی آسانی سے ختم نہیں ہوگا امریکنز انڈیا ایران جو ہے ریاکٹ کرے گا اگر ایران ریاکٹ نہیں کرتا تو اپنی سویرینٹی کو بیٹھے گا کوئی بڑا واقعہ کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے جنرل کوئی ڈاؤن کرنا بڑا ضروری تھا میں لیک آپ کسی اور جگہ پر ریکٹ کر سکتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ پرشن گلف میں دوہزار گیرہ کے بعد سپیشلی سیریہ میں اور عراق میں جتنی آپریشنز ہوئے ہیں اگنس الکایدہ داش اندر سورا فرنٹ اور جتنے پروکسیز تھے سارے یہ لیٹنگ ٹو انتہا پسند تنظیموں کے ان سب کے خلاف آپریشن کی نگرانی یہ کرتے تھے قاسم سلمانی سو امریکنز کو ان کی پریزنس جو تھی وہ کھٹک دی تھی اور این اس وقت میں دیکھیں یہ جو جس علاقے میں ہی حملہ ہوا ہے وہ گرین زون ہے بغداد کا رینڈ زون ہے اور وہ ہائی جس کو کہتے ہیں کہ وی وی آئی پی زون ہے بونی طرح چاروں طرف سے پریٹیکٹیف زون ہے اب ایسے زون میں ایک اس کے ذریعے حملہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس تعلنگ کے ذرکت ایسی ہو تاکہ ہم اس کو جواز بنا کے ایران کا جو فائر پاور ہے جنرل قاسم سلمانی جو تھا اس کا جو ریسنٹ جو اس کی انوالمنٹ تھی اور اس کا جو اگر عمل دیکھے جائیں وہ زیادہ سعودی عربیہ کے خلاف تھے اسرائیل کے خلاف تھے اور شاید ان دونوں محالکوں پیس کرنے کے لیے اس سے مارا گیا ہے بلکل ٹھیک میں بلکل آپ سے اتفاہ کرتا ہوں دیکھیں سعودی عرب اور اسرائیل اس وقت ایسے ہیں ان میں سے ہوا نہیں گزر رہی اب سعودی عرب اسرائیل ایک ہونے کا مطلب ہے کہ امریکنز ان کے ساتھ ہو گئے ہیں اب جب یہ 3 in 1 ہو گئے تو سنگل اوٹ کون ہوا ایران ان تینوں نے اب اتنی آسان نہیں ہے ایران کا ریاکٹ کرنا it has very horrible consequences for ایران and for the entire region لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران بلکل سارا depend کرتا ہے اپنے military efforts پہ یا کوئی ڈپلمیسی کو بھی اپنی کام ملاتا ہے یا دنیا کو اپنا ہمنواہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے بہت باتیں ہو رہی ہیں بدلے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں ریبنج کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ بدلہ ریبنج لیکن ان کو diplomatic forums جو ہے ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو political maneuvering ہے وہ بھی ان کو کرنی چاہیے ایران کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس atomic weaponry تو نہیں ہے لیکن کس طرح کرے ہیں ایران کی پاس جو شہاب 3 ملکل آپ نے ٹھیک ہے شہاب 3 missile جو ہے it can hit Israel it can hit Taliban it can hit Haifa it can hit other parts of Israel لیکن ماسی میں یہ missile انہیں ماضی میں بھی try کیے لیکن intercept ہوئے ہیں ان کے missile شاید آپ نے target's تک نہیں پہنچ سکتے اس کی وجہ یہ ہے اسرائیل کا جو drone air anti missile system ہے وہ بہت effective ہے لیکن اس کے بعد اس واقعے کے بعد جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے بعد انہیں نے اپنے missile capability کو improve کیا ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا تھوڑا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو معاملہ بڑھ جائے گا اور یہ full scale war کی صورت بھی اکتیار کر سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا اور مجھے کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں یا تین یا چار دن کی بات ہے سعودی عربیہ کی vulnerability ہم نے recently دیکھی کہ رامکوں پہ جب مزائل پھینکے گئے یا for that matter drone attack ہوئے تو ان کا radar system ان کا interception system اتنا اچھا نہیں ہے تو do you think سعودی عرب being a target in the near future being allies of America دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی ایران کو سعودی عرب کے طرف نہیں جانا چاہیے اس کا focus رکھنا چاہیے اسرائیل اور امریکہ اگر وہ سعودی عربوں یہ درست ہے کہ اس کا already مخالف ہے لیکن ابھی اس کو لڑائی کو پھیلانا نہیں چاہیے اس کو جہاں سے attack ہوا وہی تک کو konfired رکھنا چاہیے میں صرف ہوں لڑائی کو پھیلانا اقل مندی نہیں ہوتی ہاں جو اگر آپ کا جو target ہے آپ شوف فورس کریں اگر آپ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی نہیں کر سکیں گے یہاں تک امریکہ قوڑے چاہیے اب ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کے بازار جگہ پر موجود ہیں قطر ہے رقمے کے اعتبار سے ایران کا سب سے بڑا صوبہ سستان ہے وہ پاکستان سے یہ demand کر سکتے ہیں لیکن آج ہی میں شمشاہد عدد خان صاحب سابق فورن سیکرٹری کا بیان میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے انٹرسٹ کا تحفظ کریں آپ جنگ میں نہ کودیں میں سمجھتا ہوں یہ elderly advisor جو کہ شمشاہد صاحب نے دیئے اور اس پر گورنمنٹ پاکستان کو اس پر ایک سی شمشاہد صاحب کی ماضی کی advices جو ہیں اس پر گورنمنٹ پاکستان نے کبھی عمل نہیں کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ similar situation افغانستان میں بھی تھی افغانستان بھی اسی طرح کا ہمارا neighbor تھا جس طرح ایران ہے لیکن جب امریکہ افغانستان کے ساتھ جنگ میں گیا تو پھر تو ہم امریکہ کے ساتھ تھے ہم اپنے تمام رادرانہ تعلقات بھول گئے تو مجھے تو اسی طرح کی صورتیہ لگتی ہے کہ if we have to choose between ایران and USA for that matter perhaps we will not be able to back out to USA آپ کی بات درست ہے لیکن لیکن ہمیں کسی طرح بھی جنگ میں خود کو involve نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی قومیں جنگ میں involve ہو جاتی ہیں جنگ میں involve ہونا بہت آسان ہوتا ہے جنگ سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان کو چاہیے کہ اپنا جو گھر ہے وہ ان آرڈر میں رکھے اور وہ ایسی کا اجلاس بلوائے چاہے اور گورنمنٹ کو پارلیمنٹ کا جوئنٹ سیشن کال کرنا چاہیے جس میں ساری صورتحال پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے اور پارلیمنٹ سے ہی پوچھا جائے کہ اگر ان کیس آف ایمریکنز ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے فیصلہ ہے فردبات کو نہیں کرنا چاہیے فیصلہ اداروں کو کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ بولیٹائل صورتحال ہے کون سے ممالک ایسی ہیں جو اس صورتحال میں اس کو اسکیلیٹ کرنے میں اپنا نیکیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں thinking because آج کل آپ آپ کی پروکسیز آر جگہ پہ بیٹھ ہوئی ہیں کوئی بھی آپ ایسا کام کر دے جو کہ کسی اور کے خاتے میں آپ ڈال دے like ایران اگر رییکٹ نہیں بھی کرتا کوئی ایسی پروکسیز کسی جگہ پہ امریکنز کے خلاف کوئی ایکٹ کر دیتی ہیں which comes to the credit or this credit of ایرانیان دیکھیں ہم we are living in an intelligence world ایک ایسے ملک میں جہاں پر ہر جگہ پروکسیز ہیں ہر جگہ بڑی بڑی فوجیں ہیں ہر جگہ بڑے بڑے گرینڈ ڈیزائن چلے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یاد در مجھے کہ ہمارا جو treacherous neighbor ہے ایڈیا وہ کوئی نہ کوئی ایسی کھیل کھیل سکتا ہے تاکہ پاکستان اور ایران جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسری کا ڈیک اڈران ہو جائیں ہمیں ہندوستان سے بلکل غافل نہیں ہونا چاہیے بلکل نظر انداز نہیں ہونا چاہیے ہندوستان مجھے در ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی false flag operation کر سکتا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف جائے گا لیکن پاکستان نے اس طرف already اشارہ کیا ہے اور دنیا world at large پاکستان کی بات پر کام بھی دہ رہے ہیں لیکن اس کے بابی جو میں foresee کرتا ہوں میری چھٹے ہی سی کہتی ہے کہ انڈیا کوئی نہ کوئی foul play کر سکتا ہے against پاکستان to catch this situation against پاکستان Thank you very much for your time آج بھی ہم نے جو پوری دنیا میں جس طریقے سے اس پورے معاملے کو دکھا جا رہے ہیں اس کا ایک analysis آپ کو دی ہے we'll continue it tomorrow also اور ہم یہ چاہیں گے کہ daily basis پہ ان تمام معاملات کا review آپ تک پہنچتا رہے ہیں بہت شکریہ